اسلام علیکم پاکستان میں رہتے ہوئے ایک سٹورنٹ نے سی ایم ایڈبیشن لے لیا پہلا لیول تو ایم سی کیوز والا تھا بڑا ایزی طریقے سے اس نے پاس کیا اور خوش ہو گیا کہ ابھی جلدی جلدی ہم پیپر پاس کر لیں گے پھر دوسرے لیول میں آیا تو تھوڑے سے تف سبجیکٹ لگے اسے محنت کی کچھ فیلیرز بھی دیکھے بٹ الٹی میٹلی اس نے سارے پیپر پاس کر لیے اور وارڈٹ فارم میں چلا گیا یہاں پہ دیکھا تو یہاں تو لیڈ سیٹنگز ہو رہی ہیں سٹائبن بھی گم ہے گزارہ بڑا مشکل سے ہو رہا ہے ابھی کیا کیا جائے ٹریننگ جیسے دیسے کر کے کمپلیٹ کر لی اور ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا کریئر سٹارٹ کیا کہیں بھی جوب گئی یا اسی فرم میں اپنی جوب سٹارٹ کر دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ پاکستان سے باہر اپنا کریئر سٹارٹ کیا جائے تو تھنڈی تھنڈی جگہ جس طرح نیوزی لینڈ ہے یہاں پہ کام کیا جائے تو کیا یہاں پہ ہمارے آئی کیاپ کا کوئی میمورینڈم اس طرح سے ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی کہ یہاں کا جو کوالیفیڈ میمبر ہے وہاں پہ جائے اور وہاں پہ اپنا کام کر لے تو پھر اس نے ریسرچ شروع کی تو وہی ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ جو پاکستان کے میمبرز ہیں وہ نیوزی لینڈ میں بھی اپنی پریکٹس سٹارٹ کر سکتے اور اچھا ایک اپرچونٹی یا کیریئر اپنا ڈیویلپ کر سکتے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی یہ ساری ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی یہ چینل ضرور آپ سبسکرائب کریں دیکھیں جی کوئی یہ جو نیوزی لینڈ کی باڈی ہے جس طرح پاکستان میں آئی کیاپ ہے اس طرح نیوزی لینڈ کی جو چارٹڈ اکاؤنٹس کی باڈی ہے اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ جو لوگ نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ جو کالیفکیشن ہے ان کی چارٹڈ اکاؤنٹس کی کہہ لیں کہ وہ اٹین کر سکتے ہیں اور اس کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور کون کون سی باڈی اگر پاکستان سے کسی نے سی اے کیا ہوا ہے انڈیا سے کیا ہوا ہے نیپال سے ہے سری لنکا سے ہے تو وہاں پہ جو نیوزی لینڈ کا سی ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان کے لئے انہوں نے انٹرنیشنل پاتھوے پروگرام ایک نکالا ہوا ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایک آدھ اگزیم دے کے اور ان کی سیٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کیریر کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں باقی یہ آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے کہ وہاں پہ کتنے اچھے ورکنگ نارمز ہوتے ہیں یا کس طرح کے ورک انوارنمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں سیپریڈ ویڈیوز بنائیں گے اور ان کا لنک آپ کو بعد میں ڈسکرپشن مل جائے گا جیسے وہ بندی جائیں گی اب ہی ہم وہ جارہ کرائٹیریہ دیکھ لیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ میمبر ہونا چاہیے اگر کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو آئی کیپ سے اس کا میمبر ہونا ضروری ہے کوالیفائیڈ پرسن ہو پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو اور اپنی باڈی کے تھوئی اس نے اپلائے کیا ہوا اور کہ جب میمبر وہ ہوگا اور وہ نیوزی لینڈ کے لیے میں رہ رہا ہے تو پھر اس کو پہلے پرویجنل ایڈمیشن لینا پڑے گا یا پرویجنل ریجسٹریشن کروانا پڑے گی ایزا میمبرشپ ان نیوزی لینڈ باڈی جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ انٹرنیشنل پاتھوئے پروگرام میں جائے گا جو کہ تقریباً آپ کہلیں کہ کچھ ویکس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اگزیم ہوتا ہے پہلے اگزیم کی ڈیٹیل آپ کو جاننا ضروری ہوگی آپ کا کوسچن یہ ہوگا کہ پہلے ہمیں اگزیم بتائیں اگزیم کتنے دینا ہوگے ایک اگزیم ہوگا آپ کو سو منٹس دیے جائیں گے وہ اگزیم کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ ایک کیس سٹڈی ہوگی فکٹیشیس اور پندرہ منٹ آپ کو ریڈنگ ٹائم دیا جائے گا جس طرح آپ آئی کے اپ کی اگزیم میں ہوتا ہے اور وہ بڑا ایزی ہوتا ہے اس میں سارے یہ سنیریوز ایک اوورال بزنس سنیریوز آپ کو دیا جائے گا جو کہ آپ نے سوال کرنا ہوگا اور یہ مزے کے بعد یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل پاتھوے پروگرام ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ساری انلیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں بقاعدہ یہ انڈر ایک منٹور کے تھرو یہ پروگرام چلتا ہے جو کہ آپ اٹینڈ کرتے ہو اور اس کے بعد ہی آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اٹینڈ کر سکتے ہو اس کی کچھ فی بھی ہوتی ہے جو کہ ڈیوریشن اور ٹائم کے حساب سے وہ چینج ہوتی رہتی ہے وہ ابھی بتایا تو کل کو چینج ہوگی تو زیادہ ہے بہتر ہے کہ آپ ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں باقی ایک ہی اگزیم ہے جس کو پاس کرنے کے بعد اس ورکشاپ کا نام دے لیں ورکشاپ کو اٹینڈ کرنے کے بعد اور پیپر کو پاس کرنے کے بعد فائنل اگزیم کو پاس اپرچونٹیز کافی زیادہ ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا شاہی ہے کہ پاکستان میں تو بہت کم لوگ فائنینشل سرفسز لیتے ہیں لیکن جس طرح نیوزی لینڈ ہے یا آسٹریلیا ہے یا کینیڈا ہے ان جیسے کانٹریز میں کافی زیادہ لوگ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ہر بندے نے تو اپنی ٹیکسیشن کی ریٹرن سبمیٹ کروانی ہے اور پھر بزنسز چھوٹے بزنسز بڑے بزنسزز ان کو فائنینشل سرفسز ریکوائیڈ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اپنی ریگولیشنز ہوتی ہیں تو اچھی خاصی اپرچونٹیز آویلیبل ہیں تو جب وہ سٹوڈنٹ نے یہ سب کچھ دیکھا جو سارا کچھ اس پروسس سے گزر کے آیا تھا پاکستان سے ہاں یار اس طریقے سے تو میں جا سکتا ہوں پھر وہ کسی طریقے سے گیا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا وہاں پہ وہ رہ رہا تھا اس نے اپلائے کیا اور وہ پھر سرٹیفکیشن حاصل کر لی ابھی وہ اپنا کیریئر بہترین طریقے سے گزار رہا ہوگا اور آپ بھی بلکل ایسا سوچ سکتے ہیں اور اپنا جو پروفیشنل کیریئر ہے آؤٹسائیڈ پاکستان ڈیویلپ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس طرح کے پلیننگ کرنا بہت اچھی ہوتی ہے پلیننگ سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے جی تھانکیو سو مچ انشاءاللیکس ویڈیز میں بات کریں گے اسلام علیکم